انڈیا کے کچھ یوٹیوبر نے قبر کا مزاق اڑایا ایک نے گھڑا کھوڑا کرین کے ساتھ اس میں رہنے لگا اندر جب اس نے سگریٹ پیا تو دھوائی دھوائی ہو گیا بڑی مشکل سے اس کو بچائے گیا پھر دوسرے چیلنج کیا دوسرے نے دیکھا دیکھی ویوز لینے کی چکر میں چیلنج کیا کہ میں چوبیس گھنٹے قبر میں رہوں گا وہ سارا سامان اندر لے گیا بوتنے لے گیا کھانے پینے کی چیزیں لے گیا موبائل لے گیا باہر اس کے دوست ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حدیں ہوتی ہیں ان کو جو پار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے شام کو آندھی چلی خوب بارش ہوئی ان کے ساتھیوں نے اس کے اوپر شاپر چاڑنے کی کوشش کی لیکن اندر پانی جانے لگا اتنی بارش ہوئی کہ اولے پڑھنے لگے ان کے ساتھی بھاگ گئے قبر میں پانی پڑ گیا انہیں جان کے لالے پڑ گئے وہ اندر مزاک اڑا رہے تھے پہرے کہتے ہیں ہم نے گانے بھی سن لیا ہم نے کھانا بھی کھا لیا پانی بھی پی لیا ہم نے یہ بھی کر لیا ہم نے وہ بھی کر لیا صرف ہم سیر کیلئے نہیں جا سکتے باہر اللہ تبارک و تعالی ان کو دکھا دیا جب خوب بارش ہوئی ساتھی انہیں شاپر چڑھانے شروع کر دی لیکن اولے پڑے وہ بھاگ گئے بڑی مشکل سے پھر قبر خود کہ ان کو نکالا گیا ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی ان کی جان کو بچایا گیا بعد میں انہوں نے کہا کہ آئندہ ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے تو قبر کا مزاک اڑانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں سبق سکھا دیا اس کا مزاک نہیں اڑانا بلکہ اس کی تیاری کرنی جو مسلمان ہیں ان کو حکم ہے کہ اس قبر جو پہلی سیڑھی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبرستان میں جاتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسوں نہیں رکھتے تھے ساتھی ان سے پوچھتے تھے کہ آپ اتنا روتے ہیں قبرستان آ کے تو فرمان لگے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پہلی سیڑھی ہے جو یہاں سے کامیاب ہو گیا آگے بھی کامیاب ہو گا اور جو یہاں ناکام ہوا آگے بھی ناکام ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے جیسے ہی دوست اب آپ جاتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہر سنتا ہے منکر نقیر آ جاتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں مومن سے سوال کرتے ہیں بخاری مسلم میں روایت ہے اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا اور ابو دعوت مسند احمد میں کہ مر رب کے تیرا رب کون ہے مر دین کے تیرا دین کیا ہے جب وہ مسلمان ان سوالات کے جواب دے جاتا ہے بخاری میں ہے کہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ایک مرتعہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ان سے سوال ہوتا ہے لیکن وہ خوشی میں تین مرتعہ جواب دے جاتا ہے ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مومن کامیاب ہو جاتا ہے اس کو دکھائے جاتا کہ یہ تیرا ٹھیکانہ جہنم والا تھا اب اس کو بدل کے جنت والا بنا دیا اور منافق یا کافر سے پوچھا جاتا ہے اس ہستی کے بارے میں اور نام بھی ہے بخاری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا تو دنیا میں نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا جو منافق ہو کہ کہے گا کہ اس طرح میں توحید بیان کرتا ہوں کہ توحید کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب توحید بیان کی جائے گی نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوگی پیغمبروں کی گستاخی ہوگی پیغمبر تو اپنا پشاہ بھی نہیں رکھ سکتے اور مجھے مولانا ساکھ صاحب کا وہ جمعہ میشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے بعض وقت تو وہ فلبدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار ایک گفتکو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی بزرگ کوئی بابا شاہی کوئی نہیں اللہ کے سوا کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی بزرگ کوئی بابا شاہی کوئی نہیں توحید کا تو مطلب ہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پشاپ بھی نہیں روک سکتا کہا وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو اس طرح کے جواب منافق دے گا تو ایک ہتھوڑا مارا جائے گا اس کو ستر گز نیچے جائے گا اسے پہلے جنت دکھائی جائے گی کہا جائے گا اگر تو صحیح جواب دیتا تو یہ تیرا ٹھیکانہ تھا اب جہنم اس کی کھلکی کھول دی جائے گی کہہ گا یہ تیرا ٹھیکانہ ہے تو ایسے منافقوں اور کافروں سے بچیں وہ یوٹیوبر کافر تھے انڈیا والے منافق پاکستان میں بہت زیادہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس طرح گستاخی کرتے ہیں پیغمبروں کی شان میں اس طرح گستاخی کرتے ہیں کہ پیغمبر اپنا پشاب نہیں رکھ ستے اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کبر میں پوچھا جائے گا مَا كُن تَتَقُولُ فِي حَذَرْ رَجُلْ لِمُحَمَّد اس محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا دنیا میں کیسا تیرا رویہ تھا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا تھا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھ وآلہ وسلم شمِ بز میں ہدایت پہ لاکھ وآلہ وسلم یہ مومن پڑے گا کامیاب ہو جائے گا اور جو یہ کہے گا کہ جب ہم توحید بیان کریں گے تو نبی کیوں گستاخی ہوگی اور نبی تو اپنا پشاب نہیں رکھ سکتے ہیں پھر وہاں جو اس کو گرز لگیں گے وہاں جو اس کی اچھی خاصی پٹائی ہوگی تو ایسے لوگوں سے ایسے یوٹیوبر سے بچیں جس طرح کی انڈیا کے یوٹیوبر جنہوں نے مزاق اڑایا اور ایسے منافقوں سے بچیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں جب انہیں چھوکرا کہا جاتا ہے تو کہتا ہے یہ بزاری زبان ہے یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویڈ سنیں ان علماء کی لینگویڈ سنیں یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے الفاظ دیکھیں حالی کہ مجھ سے وہ پاس سات ساری بڑے ہوں گے اس سے زیادہ بڑے نہیں لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بزاری لینگویڈ استعمال کی ہے رکو ذرا صبر کرو پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلیقی مت مار دی دس یہودی بھی ایسے نہیں تھے کل کے چھوکرا آکے میں بتائیں گا وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آکے میں بتائیں گا ایک میرا کلپ کٹا ہے چھوکرے کا لفظ استعمال کی ہے یہ کوئی نیگٹیو ورڈ ہے ہمارے سب کانٹینٹ کے معاشرے کے اندر آپ پوچھ کے دیکھ لیں جو چھوٹی عمر کا جو ینگ بوائے اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے یہ کوئی نیگٹیو ورڈ نہیں یہ اس طرح کہ جب آپ چبلے مارتے ہیں تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا کہتے ہیں جب ہم انہیں بتاتے ہیں کہ چھوکرا مت کو کہتے ہیں یہ تو انڈیا پاکستان میں بولے جاتا ہے یہ ایوے بھونگیاں مارتے ہیں چبلے مارتے ہیں ان کے بعد دلیل نہیں ہے جب تجھے کہا گیا شیطان آدمی کہ تو چھوکرا ہے تو انہیں کہا جناب یہ تو بزاری زبان ہے اور تو نبی علیہ السلام کے بارے میں وہی لفظ استعمال کر رہا بزاری زبان نہ رہی یعنی کہاں تک یہ گر چکے ہیں یہ یہ منافق لوگ ایسے منافقوں سے بچیں یہ صرف ویوز لینے کے خاطر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو انڈیا والے بھی اس طرح حرکتیں کر رہے ہیں جو کافر ہیں اور پاکستان میں جو منافق ہیں ایسے یوٹیوبر جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں تو آپ نے ان کے پیشے نہیں جانا آپ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنا ہے نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنی ہے جو یہ کہے کہ پیغمبر اپنا پشاب نہیں رکھ سکتے ہیں یہ کون سی طحید ہے یہ گستاخی نبی علیہ السلام کی انبی علیہ السلام کی گستاخی ہے ایسے گستاخوں سے بچیں اگر آپ ایسے گستاخوں کے پیچھے جائیں گے تو آپ نے اپنے قبر تباہ کر دی برباد کر دی سیاہ بنا دی اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے قبر میں سوال ہوگا مَا كُن تَتَقُلُ فِي هَذَرْ رَجُلْ لِمُحَمَّدْ اس محمد عربی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا جو آج شان بیان کریں گے آج سیرت پر چلیں گے تو وہ سارا کچھ سامنے ہوگا اللہ تبارک وطالہ آپ کو ایسے شریروں سے بچائے